جلالِ بھوت رابِ فاقِ حسانِ علی مرتضی مشکل بشائے شیرِ یزدانِ ولیِ حق بسیِ مصطفیٰ دریائے فیدانِ ولیِ حق بسیِ مصطفیٰ دریائے فیدانِ امامِ دو جہانِ قبلہِ دینِ بائی مانے امامِ دو جہانِ قبلہِ دینِ بائی مانے قبلہِ دینِ بائی مانے قبلہِ دینِ بائی مانے قبلہِ دینِ بائی مانے جہانِ قبلہِ دینِ بائی مانے قبلہِ دینِ بائی مانے قلہ BO نیازندر قیامت بے سرو سامانہ خواہی شد کے عزو کو تولا ہے علیداری تو سامانے خواہی شد کے عزو کو تولا ہے علیداری تو سامانے چہے عزو جلال بھوت رابِ بخر انسانے بھوت راب ہو جاتا ہے جو آشتے بھوت راب ہو جاتا ہے قانین میں ارتقاب ہو جاتا ہے اے راج مبارے رہے کوئے ہے دل اے راج مبارے رہے کوئے ہے دل زرہ ہو تو آیا پتا ہو جاتا ہے سرہ ہو تو آیا پتا ہو جاتا ہے جو آشتے بھوت راب ہے سلطانِ اولیاء اے دل بگیر دامن سلطانِ اولیاء اے دل بگیر دامن سلطانِ اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین جبن علی جان اولیاء زوق دیگر بجا میں شہادت عز و رسید زوق دیگر بجا میں شہادت عز و رسید شوق دیگر با مستی اے دل بگیر پان اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء چاہی بے مقاخ میں نبیو engageشتوں ہم فقر انبیاز شودہ ہم شان اے اولیاء آئین اے ڈال البگیر دامن سلطان اے دل بگیر دامن سلطان ا8 الہیست سورہ تک شائینہ جمال الہیست سورہ تک زارو شدست قبلہ ایمان اولیاء زارو شدست قبلہ ایمان اولیاء دارد نیاز حشر خود امید با حسین دارد نیاز حشر خود امید با حسین با حولیات حشر محبان اولیاء با حولیات حشر محبان اولیاء اے دل بگیر دامان سلطان اولیاء بہترین سوڈا اور اس سے بہتر کو سوڈا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے اے غلط مہمی دور ہو جائے ذہنوں سے اگر ساری کائنات ملنے کے بعد اللہ کو سجدہ کرنے لگے تو کیا اس کی کبریائی میں کچھ جذابہ ہو جائے گا کیا خیال ہے سب کے سب اس سے سجدہ کرنے لگے تو کیا مطلب ہوا اس کی آزمت میں کچھ جذابہ ہوگا سب کے سب اس سے منحرک ہو جائیں اس کا کچھ بگر جائے گا جملہ عرض کر رہا ہوں رکھنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس اور خدا کرے گا وہاں تک پہنچ جائیں بندہ اور بگردہ اس کا ہے جسے بندے بنائے جسے بندوں نے بنایا اور جہاں ذرا سا کچھ من مٹا ہوا وہاں سے وہ جو تھا جس کے معاملہ آپ خراب ہونے لگے ماشاءاللہ اہل ویلا میرے سامنے ہے اور اگر آپ اس جملے کے قدر نہ کریں گے تو کون کرے گا فرق پہچانیے گا آپ اللہ کے بنائے ہوئے اور بندوں کے بنائے ہوئے میں بڑا واضح سا فرق ہے بلکل واضح سا فرق ہے اگر اللہ کا بنائے ہوا ہو تو پورا میدان بھی خالی ہو جائے تو پرواہ نہیں کرتا ہے اگلے میدان میں ڈٹا رہتا ہے لگر اس کے عمل میں جملہ سنیے گا اس کے عمل میں اتنا خلوص ہوتا ہے کہ اس کے عمل کا حق بنتا ہے کہ تعریف کی جائے مگر بندے تو چلے گئے نا تعریف کرنے والے لہذا اللہ ملک کو بھیج دیتا ہے اللہ مترفہ اللہ مترفہ اللہ مترفہ اللہ مترفہ اللہ مترفہ شکریہ اللہ لہذا consent جن بولا حق Crainau کے اس روڑہ زربات لگی مادے کو پربہ میں اور یہ اقتلح شام پہنچی تو لوگ پاجب سے سرار کر رہے تھے کہ جب آلی نماز نہیں پہتے تھے تو آلی مسجد میں چھو رہے ہیں میں میڈیا کا کمال بتا رہا ہوں آپ کو میں میڈیا نے کھیل کیا کھیلا تھا شام کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ماذا اللہ ماذا اللہ آلی نماز نہیں پہتے اب ظاہر ہے کہ لوگوں کا سوال کرنا بیجا نہیں تھا ناجائز نہیں ناجائز تھا تو لوگوں نے بتایا یہ گیا تھا کہہ نماز نہیں پہتے جس آدمی کی زندگی میں اس کے اخلاف اتنا زبردست پروپاگنڈا ہو وہ آج بھی زندہ ہے پروپاگنڈا کا زبارہ ہو گئے مسجد جامع اور وہاں پر خطیق اور وہ بھی ممبر پر اور وہ منپسط کر رہا ہے مضمت کر رہا ہے ان قیدیوں کی جو قیدی بنا کر لائے گئے ہیں کون ہے یہ یہ ہے نبی کے گھرانے والے مخدرات اس میں تو تحارب جو کچھ وہ کہہ سکتا ہے اسے کہہ لیا ہاتھوں میں ہکڑیا پیروں میں دیڑیا گلے میں توفر خاردار کمر میں لنگت اور وہاں پر علی کے پوتے نے نبی کے نواسے نے حسین کے بیٹے نے یزید سے چکا کہا یزید اگر اجازت ہو تو میں بھی ان لٹڑی کے تختوں پر جا کر کچھ سکتا ہوں ممبر ایسا ہی تھا جیسے ہی ممبر ہے بہت توجہ کی جگہ ایسا ہی ممبر تھا مگر حسین کے بیٹے نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ان لٹڑی کے تختوں پر جانے کے بعد میں بھی کچھ کہوں اس زملے سے امام سجاد نے دنیا کو ایک بات بیان کر دی وہ ممبر جس سے اہل بیت کی توہین کی جائے وہ لٹڑی کے تختے ہیں ایسا ہی ممبر جب امام خدبہ بہت ہی ممبر یزید نمازل نے کہا ازان کہو بے وقت ازان اگر قرمان جائی ہے انہیں بیت پر اس سے زیادہ زکر ایسا ہی بولن کرے گا ازان نماز کے بیے نہیں مقرد جیسے اس نے کہا بھائیت سنے اللہ اکبر ہم نے کہا بھائیت سنے بڑا کوئی نہیں ہے یہ شک اللہ اکبر ہے اشرباللہ ارائیل اللہ آپ نے کہا میں بھی کامائی دیتا سور خزانیز اوہ اللہ ہے اب تیسا جملہ اشربان نموحمد ورسول اللہ بس یہ جملہ جو تھا اس پر ایمان سجاد نے کہا یزی تو باتا یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ تیرے جتھے یا بیرے جتھے نارے تکبیر نارے رسول اللہ نارے ہندوری نارے سوال اب تو بتا یہ ذکر میرے ذکر سے یا میرے ذکر سے اب اگر تم کہیں کہ تیرے تو اگر تم یہ کہیں کہ میرے ذکر تو تیرے کیا ہے یہ سب کیا ہے اگر تم اپنا دے ایک فیصلہ ہوا کربلا کا کتنے بچے مالک ہیں بنی سرائیل کے ستتر ہزار کتنے بچے ستتر ہزار چونکہ رجومیوں نے کہا کہ تیرے حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے حکومت کو پلٹ دے گا نتیجہ کیا ہوا زائرہ کا بچہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا ہے ایک پی ڈی اڈ ایک سسنم ہے جو اللہ نے بنایا ہے کچھ مہینے اور اس کے بعد سات مہینے آٹ مہینے نو مہینے پڑا باکو پر نیچے لیکن یہ کہ اچانک میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے لیکن خدرت و خدا دیکھئے گا کہ اللہ نے آس سارے حمل کی ظالم نہ ہو جدیا جرابہ موسیٰ پیدا ہوئے ایک جرابہ موسیٰ کو خاتم کرنے کے لیے ستر ہزار بچے اس صبح میں کہ یہ وہی والا بچہ تو نہیں ہے کہ یہ وہی والا بچہ تو نہیں ہے ستر ہزار بچے اب نتیجہ سنگے گا میرا کہنا یہ ہے کہ اگر پیرون تمام بن اسرائیل کو سب کو قتل کر دے نیوسہ بچ گئے تو جیت اللہ کی ہے ہار پیرون کی بہت خاموشی سے سننا ہے اگر پیرون تمام بن اسرائیل کو قتل کر دے تب بھی جیت اللہ کی ہے ہار پیرون کی کیوں اس لیے جب مقصد ہے پیرون اتفالہ بن اسرائیل نہیں تھے حضرت موسیٰ تھے اور وہ بچ گئے موسیٰ بچہ نہیں آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ اور نہیں کر رہے ہیں نہیں باتا زیادہ سیتہ بچہ کیجئے گا بھئی یہ دیکھئے مقصد کیا تھا پیرون کا اتفالہ بن اسرائیل بن اسرائیل کا بچے یا موسیٰ مقصد کیا ہے موسیٰ مقصد حاصل ہوا نہیں کیا ہوا سکرہ ہزار بچے قلتگارہ دیئے گئے مگر مقصد کیا تھا ٹارگیٹ کیا تھا موسیٰ موسیٰ پھر بھی بل جائے اب یہی سے قربلا کا فیصلہ ہوگا اور یہ دیکھنا ہے یزیٰ مقصد کیا تھا حسین کا مقصد کا مقصد کا مقصد کا موسیٰ یہی سے یہی سے فیصلہ ہوگا قربلا کا قربلا کا قربلا میں دو کریکٹر ہیں دو پیدا ہیں دو کریکٹر ہیں نا دو کردار دو کردار ہیں ایک کردار کا نام حسین ابن علی اور ایک کردار کا نام یزیز ابن موڑنیا دو کریکٹر ہیں دو کردار ہیں یہاں حسین ادھر یزیز سوال یہ ہے کہ قربلا کا نتیجہ کیا لکھلا کیا ریزرٹ ہے کون جیتا کون ہارا یہ ایک سوال ہے آسان سا طریقہ ہے واقعہ جراب موسیٰ قرآن میں موجود ہے اسے پڑھی اور غور کیجئے سکتر ہزار بچے کٹ گئے مگر فیرون کو اپنا مقصد نہ مل سکا سکتر ہزار بچے کٹ گئے مگر فیرون کو اس کا مقصد حاصل نہ ہو سکا مقصد کیا تھا موسیٰ موسیٰ بچے سکتر ہزار بچے کٹ گئے ایسے ہی قربلا میں آکر دیکھئے گا مقصد یزید کیا ہے مقصد حسین کیا ہے دونوں کا مقصد کیا ہے جس کا مقصد بچ گیا وہ جیت گیا جس کا مقصد نہیں بچا اب کم سے کم پڑا اگمی بھی یہ جانتا ہے کہ یزید کا مقصد تھا بیعت حسین یزید کا مقصد کیا تھا حسین سے بیعت لینا بہت مقصد کی جگہ اب اگر یزید حسین سے بیعت لے سٹا تو حسین ہار گئے لیکن اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین سر دے لے کہ باپی چیز گئے مقصد ہے گست و انصاف ہونا چاہیے کہ ایک نبی جو زبان نہیں ہوا اس کی یاد کو منانا اتنا درمی ہے مقصد ہے مقصد ہے منانا اتنا ضروری ہے کہ ہر سال اور وہ خربوں روپے اس یاد میں سر ہوتے ہیں مگر وہ یاد جو پائے تکمیل کو پہنچ گئی ہے منانا اس یاد کو منانا کتنا ضروری ہوگا کتنا ضروری ہوگا اس یاد کو منانا روحِ اسلام ہے محبت ہے اہلِ بھائی روحِ اسلام ہے اور کوئی بھی جسم چاہے جتنا تنرستہ طوانہ ہو اگر روح نکل جا تو بے جانے کتنا اچھا پکڑا آدمی ہو تنرستہ طوانہ خوبصورت حسین جمیل بڑی اچھی ہے لگو لہجو کا آدمی بڑی بڑی آنکھیں سب کچھ گورا رنگ اچھے خالدان کا لجیب الطرف ہے سب کچھ ساری خوبیاں سارے کمالات مگر روح نکل گئی حتم بلکل ایسے ہی اگر اسلام سے محبت اہلِ بیگ کو نکال دیا جائے یہ مردہ جسم ہے یہ بیکار یہ سببیکار یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے دنیا کی جو دنیا نے ذہن میں پال لکھی ہے یہ ذکر ہماری وجہ سے ہے بخدا ایسا ہر کس نہیں ہے میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آپ کی طرف سبھی اپنے طرف سبھی اور ثبوت پیش کروں گا میں یہ ذکر ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے ثبوت سنیے گا جو چیز جس وجہ سے ہوتی ہے جب وہ ختم ہو جا تو چیز ختم ہو جاتی ہے میں پوچی میری بات آج یہاں مائلیس ہے تو یہ ممبر یہاں رکھا ہے روزانہ یہی ہوتا ہے کیا یہ ممبر جواب دیجئے گا ذرا سا میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں ہمارا وجہ اس ذکر کی وجہ سے ہے ہماری گنتی کہاں ہے کہاں ہم کچھ بھی نہیں صرف اور صرف یہ ذکر آل محمد ہے جو ہمیں سر اٹھا کر چلنے کا صحیحہ دیتا ہے یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی یہ چیز کی ہے یہ سبحانہ ہے اپنے مقدر کو جتنا چاہے ناز کیجئے کہ پربردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے موسیقی موسیقی